سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم محمد آبر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹارمنٹ لی ہے جس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اب بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ وہاب ریاض نے غیر مہینہ مدت کے لیے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹارمنٹ لی ہے مطلب کہ آرام کے غرص ہے تاہم یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ وہاب ریاض بھی ٹیسٹ کرکٹ کرنا نہیں چاہتا اور اسی وجہ سے یہ دونوں کرکٹر کافی تنقید کے ضد میں رہتے ہیں اور کافی بات شایفین کرکٹر کی جانب سے یہ سوال اٹھتے آ رہے ہیں کہ وہاب ریاض اور محمد آمر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹارمنٹ اس لیے لی ہے کہ وہ لیگ کل کر پیسہ کماننا چاہتا ہے تاہم اس حوالے سے اب آپ ہی بہتر طور پر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہاب ریاض اور محمد آمر کے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹارمنٹ کی اصل وجہ کیا ہے اب پاکستان کرٹر ٹیم نے انگلین کا دورہ کرنا ہے اور ساتھ اساتھ دیگر کئی ایسے دورے ہیں اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئنشپ بھی ہے جو کی فینلی ہے کیا وہاب ریاض اور محمد آمر کے بدلے پاکستان کرٹر ٹیم میں جنیت خان اور محمد آصف جیسے بالر کا موقع ملنا چاہیے یا نہیں اور کیا وہاب ریاض اور محمد آمر کی جگہ کم سے کم کومیٹیس ٹیم کے لیے جنیت خان اور محمد آصف کو کومیٹی میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا مگر آج ہم آپ کو جنیت خان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جنیت خان نے ایک بار پھر مایوسی کا اظہار کیوں کیا آج کی ذہر نظر ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے مگر مزید تحصیلات کی طرح پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ پاکستان کرنے ٹیم نے دورہ انگلین کے لیے کس بہترین بلے باز کو کومی ٹیم کے لیے بیٹنگ کوچ کو قرر کیا ہے تو اس کی لنک آپ کو اینڈ اسپرین میں مل جائے گی آپ ویڈیٹ کریں اور اسے ضرور دے گی کومی فاسٹ بولر جنیت خان اپنے انٹرنیشنل کیریئر پر غیر ضرور تنقیز سے مشتعل ہو گئے جن کا کہنا ہے کہ انہیں زیادہ تار سیدھی اور سپارٹ اشیائی وکٹو پر مواقع دیئے گئے لیکن اس کے باوجود انہیں نے موسر کرکردگی پیش کی جنیت خان کا کہنا تھا کہ انہیں نے بائیس میں سے اٹارہ ٹیس میچس اشیائی ممارک سریلنکا بنگلہ دیش اور یو اے ای کی سپارٹ وکٹو پر کھیلے جہاں اینکس میں پانچ فکٹو کی کرکردگی پانچ مرتبہ دکانے کے باوجود لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں جو درست نہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موجودہ فاسٹ بولر میں محمد عباس کو چوڑ کر ان کا سٹرائک ریٹ اور اوسط سب سے کم ہے لیکن کومی ٹیم کا مستقل رکن ہونے کے باوجود انہیں مناسبہ واقع سے محروم رہنا پڑا جنیت خان کے مطابع ستم تو یہ ہے کہ لوگ دوزار پندرہ کے بعد ان کی کم تر کرکردگی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرموش کر دیتے ہیں کہ انہیں محض ایک میچ کے لائے گیا جب انہوں نے ایشیا کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف چار وٹے حاصل کی تھی کم تر مواقع کا گلہ کرتے ہوئی بھائے ہاتھ کے پیسر کا کہنا تاکی اگر متواتر چانس نہ ملے تو اچھی کرکردگی دکھانا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ان کا نہیں بلکہ ہر بولر کا مسئلہ ہے لکاتار مواقع نہ ملنے سے رد دم کے ساتھ گٹوں کی حصول کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور بولر میدان میں اترنے پر کل کی بنیادی باتیں بھی بول جاتا ہے تو دوستیت جنیت خان محمد آسے محمد آمر اور وہاب ریاض کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹھ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹھ کے مطالق اپنے رائے کے اظہار کمٹس باکس میں ضرور دیں